آہد ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جس کا یہ نام ہے وہ لا شریک ہے وہ قدیم ہے خود لفظ آہد ہی اللہ کے قدیم ہونے پہ دلیل ہے لفظ آہد بناتا ہے یعنی صرف اگر قول ہو اللہ آہد کہہ دیا جاتا تو نہ سمر کہنے کی ضرورت تھی نہ نامی عدد ورہ ملدر رہنے کی احتیاج تھی نہ ہی ورہ ملک اللہ کوفہ آہد کہنے کی ضرورت تھی اس لیے کہ جو آہد ہے اس کا کوئی آہد بھی کوفہ نہیں ہو سکا کیونکہ کوئی جیسا ہوگا تو کوفہ ہوگا یہ آگے جتنی بھی باتیں ہیں یہ آہد کی تاقید کے لیے احتیاجِ کلام کی بنا پر نہیں ہے یہ جب سے پر کسی بات کی تاقید کی جاتی ہے آگے کتنی بھی صرف ہوتے ہیں وہ آہدیت کی تاقید کے لیے ہیں وہ آہد ہے اس لیے کہہ سمدھ ہے حالانکہ آہد بھی اپنی ذات میں سمدھ ہوتا ہے آہد وہ ہے جو نقاملِ تقصیم ہو اور اسی کو ہی سمدھ کہتے ہیں آہد بھی تو مہنی آگ ہوتا ہے کیونکہ کوئی اس جیسا نہیں جب کوئی اس جیسا نہیں تو وہ گے گیاں ہی ہوا آہد کا ہی کوئی کوف نہیں ہوتا کیونکہ کوئی آہد ہونا تو اس کا کوف نہیں ہوگا تو قدلی جو باتیں ہیں وہ آہد کی تاقید کے لیے ہیں اور جہاں واحد اکتا سیرہ استعمال کیا گیا واحد طلعہ استعمال کیا گیا وہ صفت کہلائی آہد یہاں میں ایک طرح بات برو کی تھی کھوڑا سمہی سے آگے بات کو شروع کرتے ہیں کل علم کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ کا علم علم ذاتی ہے علم حقیقی ہے اور اللہ کے علم کے مقابلے میں کبھی بھی جہادت نہیں ہوتی ہے انتہائی توجہ کرتے ہیں علم کی ضد ہوتی ہے جہادت لیکن جہاں بات علم الہی کیا جائے اس کے مقابلے میں جہادت نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں عدم ہوتا ہے انتہائی توجہ کرتے ہیں اسے جہادت نہیں ہوتی کیونکہ جہادت کبھی نہ کبھی خاتم ہو سکتی ہے انتہائی توجہ جاتا وہ اپنے حوال دی دیکھئے جہادت ہی سے کوئی عالم بنا جاتا ہے کوئی کی پیدایشی حجت کسی عالم تو نہیں ہوتا اس لیے اللہ کے علم کے مقابلے میں اللہ ہر علم کی صرف جاہاد اللہ کے علم کی صرف عدم عدم یعنی اس کے ہونے کا امکان ہی نہیں کیوں کیونکہ اللہ کا علم علم کس بھی نہیں اس کا علم علم ذات ہے یعنی اس کی ذات خود علم ہے تو جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ عدم ہوتا وہ عادل ہے دیکھئے اس نے اپنے علم کے چودہ بظہر بنائے چودہ بظہر ہے اس کے علم کے باقی حجتوں کو ابھی تھوڑا تھوڑا تقسیم کیا گیا لیکن چودہ حجتوں کو اپنا علم دے دیا بلا وسیلہ دیا اپنی ذات سے اطاف ہمارے چودہ کے پاس جو علم ہے وہ علم الہی ہے اس لئے کیوں جو جو جا ہو موچھو جس سے پہلے کے بھی جنات آؤ میں زمینوں سے بہتر آسمانوں کے رستے جاندہ ہوں کیونکہ جس کا علم ہے اللہ نے علم دیا ہے اپنے نبی کو اپنا اب جو علم اللہ کا ہے وہ ہے نبی کے پاس اللہ بتا معلم تکون تعالیم حبیب ہم نے آپ کو علم دیا ہوتے ہوتے کیا اسے بیسے نہیں جب بھی دیا لیکن یہ بات حضرت ہوگی اللہ بتا معلم تکون تعالیم حبیب ہم نے آپ کو علم دیا حبیب ہم نے آپ کو علم دیا تو نبی کو علم دیا ہے اللہ نے اب جو جو اللہ جانتا ہے وہ نبی جانتا ہے اگر اللہ علم اگر نہیں جانتا نبی بھی نہیں جانتے سانی سی بات ہے کہ کسی اس طرح سے نہیں پڑھے عدیس کا میں سہارہ نہیں دینے لگا میں نے آیت کا سہارہ دیا ہے اللہ کا کمال اپنے کو تعالیم ہم نے آپ کو پڑھایا ہم نے آپ کو علم دیا بس اللہ کا دیا ہوا علم کے پاس ہے اگر اللہ علم اگر کو اقیب ہے تو یہ بھی ہوں گے اور اگر نبی علم اگر کو اقیب نہیں پھر اللہ بھی نہیں اگر نبی علم اگر کو اقیب نہیں تو پھر اللہ بھی نہیں کیونکہ اللہ کا کمال اپنے کو تعالیم ہم نے آپ کو علم دیا یہ کوئی اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ بھی علم چھپا کے نہیں رکھتا جو جانتا ہے سانیتو کو دے دیتا ہے اور وہ کو اللہ ہے تو اللہ ہے اسے اگر استاد اپنا سارا علم شاگردی کو پھر ساتھ دے تو کیا استاد و شاگردی میں فارق نہیں رہا فارق رہا فارق رہا اللہ آپ کا براہ کرے رہے گا کیا بھلا میں سے ہم یہ نہیں یہ رہے گا کہ استاد بڑا اس بھی حد سے رہے گا کہ وہ جو جانتا تھا آگے بھی دیا اور دوسرا وہ دینے والا ہے یا لینے والا ہے اللہ نے اپنا سارا علم اپنے نبی کو دے دیا لیکن فرق یہ پھر بھی دے رہا اللہ کا ذاتی تھا محمد کو عطا دیا ہوا تھا کہیں یہ تھوڑا فرق ہے اللہ کا علم ذاتی تھا محمد محمد کو عطا دیا ہوا تھا کہ یہ بھلا فرق ہے اس کا علم ذات رہا لیویے سے انتہائی اہل بات کرنے لگا ہے میں نے روایت کا سہرہ بھی لیا آیت ہے قرآن کی اب فیضہ میں تمام شیعہ سنی دوستوں کو جہاں تک میری آواز جائے گی اس کے بعد بھی انٹرنیٹ میں بھی اگر کوئی سنے گا لہا اہل سنت کو بھی دعوت میں فکر ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ مطا مالاند بونتالم اس نے بھی تمام ہوئی اور چیہے ہیں پورے میری جانے کو میں اہم جمعہ کہنے لگا ہوں اللہ مطا مالاند بونتالم ہم نے آپ کو وہ دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ کو ہوتے ہوتے دیا اب نبی کے پاس ایل میرا ہی اگر اللہ کو نشیان ہو سکتا ہے تو کہہ رو اپنے آواز کیونکہ کسی کی سیحن سری کبھی سنیے گا اس کو اس کا علم دیا ہوا ہے اور پھر جو تعدد اللہ کے علم کی ہے ایک اور بات ہی کہنے لگا ہوں جسے اللہ پڑھا گئے اسے جبرائیل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی اللہ کا مالاند بونتالم ہم نے آپ کو علم دیا اللہ نے دے دیا تو پھر جبرائیل کیا پاس ہمیں آئے جبرائیل سے میسنج لے کے آئے پہرام لے کے آئے پڑھانے نہیں ہے پڑھا تو ہو چکا تھا اور نہ پڑھا جبا تھا مالم کا کون تعالیل ابھی کچھ بھی نہیں تھا ابھی محمد پکون کی کیسی یہ دنے تھے یعنی کوئی ایسا منظر ہوگا جب یہ ہو رہے ہوں گے میں مطفلی رہا پروسج کرتا ہوں آپ کو بھی شامل کروں میرا تصور میں وہ منظر لائیے جب محمد نہ آدم تھے نہ وجود تھے آدم و وجود کے بلے پلے گرم انتہائی کا وجود وہ وقت تھا جب نہ محمد مصطفیٰ آدم تھے نہ وجود تھے آدم و وجود کے درمیان سفر کر رہے تھے یہ وہی عالم اندر ہے جیسے آدم پانی و مٹی کے درمیان سفر کر رہے تھے آدم و وجود کے درمیان یہ تب کی بات ہے اللہ نے یوں ہوتے ہوتے علم دے دیا اس کے علم کے مدھر یہ وہ آدم تھہرہ اس کے عادل کے مدھر یہ معصوم بن کے ہوئے انتہائی کا وجود چاہتا ہوں انتہائی کا وجود اللہ قادر میں ساتھ ہے ایک دن پہلے بھی بات جاتی میں تراج کر بڑھنا چاہتا ہوں اللہ چاہے نہیں تو کیونکہ وہ آہد ہے وہ اپنا شریک پیدا نہیں کر سکتا اس کے باوجود وہ مجبور بھی نہیں انتہائی کا وجود انتہائی کا وجود انتہائی کا وجود اللہ مجبور بھی نہیں قادر بھی ہے لیکن قدرت رکھ لیں کہ باوجود اپنا سامی اپنا شریک خلق نہیں کر سکتا اور یہ عیو اللہ کا نہیں شریک کا ہے آہد ہے آہد ہے آہد ہے آہد ہے آہد ہے پھر سوئیے اللہ قادر ہے قدرت رکھتا ہے لیکن اپنا شریک خلق مجبور بھی نہیں کمزور بھی نہیں قادر بھی ساتھ ہے قادر اس کی صفت بھی نہیں اس کی ساتھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا شریک اپنا سامی اپنے جیزا خلق نہیں کر سکتا یہ ناقص اللہ میں نہیں یہ شریک میں ہے آہد ہے آہد ہے یہ ناقص شریک میں ہے کیونکہ وہ اللہ نہیں ہو سکتا آہد ہے آہد ہے کل پولا سے ہے جیسے چودہ معصوم ہے آہد ہے مجبور بھی نہیں لیکن گناہ کرے بھی نہیں سکتے آہد ہے آہد ہے کیونکہ ہی توجہو آہد ہے پھر سمجھئے سمجھنے کی کوشش کیلئے آہد ہے کی سمجھ کیا ہے چودہ معصوم ہیں آہد ہے آہد ہے آہد ہے گناہ آہد ہے آہد ہے چودہ آہد ہے کہ کہ آئے چودہ کا نہیں قرآن ہوتا ہے یہ ناہی دولوں جو ہوتا ہے کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن بست ہی اتنا ہے کہ چودہ اتنے بست ہو نہیں چاہتا ہے اباہ اتنا بست رہے چودہ اسمت چودہ کی صفت نہیں فطرت ہے شیر مجبور بھی نہیں لیکن تھاس کھان بھی نہیں سکتا اس سے آسان دریلوں نے کہا دے سکتا ہوا اس سے آسان دریل کوئی نہیں ہے شیر کے اوپر کسی نے تلوان نہیں اٹھائی باہ 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 اچھا میں جتنا بھی ٹھکا ہوا ہوں آج بھی میری آواز سپیکر سے بہت بہتر ہے کوشش کرتا ہوں یوں ہی پہنچانے کی صحیح شیر علالہ رہی ہے اتنی آپ کی بھیانی چاہیئے شیر شیر مجبور بھی نہیں شیر مجبور نہیں میں سمجھانا چاہتا ہوں شیر مجبور نہیں لیکن دھاس نہیں کھا سکتا یہ ایب شیر کا نہیں یہ ایب دھاس کا ہے کیونکہ یہ اس کی منشاہ کے برابر نہیں صحیح گوشت کھانا شیر کی صفت نہیں ہے شیر کی فطرت ہے کچھ لوگوں کو غلط چائمی ہوئی ہے کہ اس عمد صفت ہوتی ہے اس عمد صفت نہیں ہوتی ہے اس عمد صفت نہیں ہوتی ہے اس عمد صفت ہوتی ہے برکہ ذات میں پیلاہاں فطرت ہوتی ہے کیونکہ صفت جو ہوتی ہے وہ کبھی آدم تھی پھر وجود میں آئیتی کبھی پرس جاتی ہے کبھی دھاک جاتی ہے شیر گوشت کھانا سیکھتا نہیں شیر کی فطرت ہے مجبور بھی نہیں ایسے ہی اللہ قادر بھی ہے مجبور اور کمزور بھی نہیں لیکن اپنا شریک پیدا نہیں کر سکتا اور کسی لا شریک ہونے کا اُسر مظہر چودہ کو بنایا اللہ والی کہی ہوئی بات یاد ہے کہ اللہ اپنی صفتوں کا مظہر خود نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ہو جائے تو وہ نہیں رہتا اسے جسد میں کھلنا پڑتا ہے اور چودہ کا دیا ہوا پاک نبی کا دیا ہوا درس یہ ہے کہ اللہ کے لئے جسم و جسمانیت نہیں نہ اُس کے ہاتھ ہے نہ اُس کے پاؤں ہے نہ وہ شباحت رکھتا ہے نہ جوان نرکے کی شکل ہے نہ کسی بوڑھے کی شکل ہے اُس کا جسم ہے ہی نہیں وہ جسمانیت سے مبر رہا ہے وہ جسم سے مبر رہا ہے اُس کے ہا جسم کا امکان نہیں تھا اس لئے وہ اپنی صفتوں کا مظہر نہیں بن سکتا جب نہیں بن سکتا تو اُس نے جین کو مظہر بنانا تھا کن سے کہلوائے کن یہ آپ کہیے کیونکہ آپ اُس کی ساتھ میں دلیل ہیں صحیح شرط یہ نہیں ہے کہ کسی سے مدد مانگنا شرط یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنا ابلیس نے یہی کچھ کیا تھا تذکرہ ہو چکا ہے سجدے سے انکار کیا تھا انہوں نے کہا تجھے تو مانتا ہوں اسے تُو نے کیونکہ بٹی سے بنایا مجھے آگ سے لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا تجھے کروں گا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا لیکن یہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار توہید نہیں ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار صرف توہید نہیں بلکہ اللہ جسے منوائے اس کے ماننے کا نار توہید ہے صحیح کیونکہ ذات تھا شریک اس کا ہے اور امکان سے باہر شریک امکان سے باہر سکتے کیونکہ اگر شریک ہو بھی جائے تو وہ قدیم نہیں ہوگا شریک برابر ہوتا ہے شریک برابر ہوتا ہے ذات میں شفت میں اور اگر کسی کو کہو نا نماز کے بعد السلام علی کا یا شریک القرآن جتنا قرآن قدیم ہوگا جتنا قرآن قدیم ہوگا جتنی طاقتیں قرآن میں ہوگی شریک کی ذات ایک ہوتی ہے کفر وہ ہوتے ہیں صحیح شریک کفر وہ ہوتے ہیں برابر ہم پلنا برابر بالکل برابر ذات میں صفت میں حقیقت میں جبلت میں ماہیت میں سینت میں عدم میں وجود میں ظہور میں شہود میں ہر حقیقت میں دونوں کے دونوں برابر ہوتے ہیں میرا عوام ہے شریک قرآن شریک کے قرآن قرآن کے شریک کیونکہ کوئی نہ کوئی تو قرآن کا شریک ہونا چاہیے تبا نہ قرآن بھی لا شریک رہتا یہاں شریک صرف اللہ ہے وہی شلیہ اللہ نے چودہ شریک بنائے قرآن کے جو جو اس میں شفت ہے وہ ہی ان میں جو اس میں تہارتیں وہی ان میں جو ان میں پاکیز اس میں پاکیز یہی ان میں بس فرق یہ ہے اگر چودہ لفظوں میں ہوتے تو قرآن ہوتا قرآن جس میں ہوتا تو چودہ ہوتا لفظوں میں کچھ ان ہرسیوں میں کوئی فرق نہیں سعیے اللہ کا شریک نہیں ایک اہم بات پیار گھر 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 کرنی ہے آپ کو پتا ہے بڑا زینہ چونہ سا ہوتا ہے اس کا شریک کوئی نہیں اس کا اس کے علم کے برابن علم کی زند میں ادمڈیت بکی ہے اس کے وجود کے مقابلے میں اللہ قدیم تو ہے قدیم ہے قدیم کیا معنی قدیم ایسا قدیم کہ جس کے ہونے کا کوئی شاہد نہ ہو وہ اتنا قدیم اس کے ہونے کا کوئی گواہ نہیں لیکن جب اس کی ذات کی گواہی ہوتی ہے یا محمد مصفیٰ آگے بڑھتی ہے اس کی ذات کے ہونے کا کوئی گواہ نہیں جتنا ہوا قدیم ہے لیکن اگر کوئی اس کا مدہر بنے جو جتنا جتنا مدہر بنتا جائے گا وہ اتنا اتنا اس کے قریب ہوتا جائے گا ذات کے صفتوں کے یا بچہ نے مجھے سوال دیا ہے وہ بچہ آپ نے نہیں پیچھے سوال دیا ہے صفتوں کے ذات کے اتنا اتنا قریب ہوتا جاتا ہے اب لوگوں نے کہا دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ شرح ہے لا تدودون اللہ اللہ کے دور یعنی اللہ کے سوا اللہ کے غیر کو نہ پکارا جائے علاقہ یہ بات اللہ کے سوا کی ہو رہی ہے یہ بات بتوں کی ہو رہی ہے یہ دونم اللہ کی بات ہو رہی ہے یہ ماں اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے چھo یہ دون کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی زید میں ہو یعنی اللہ ہوجتیں choisخ Alzheimer اللہ کی زید میں نہیں اس کے نمائندیں ہیں ان کو اگر پکارا جائے تو وہ کبھی بھی دون اللہ بادر میں بادر میں بودھ لائچ ہے ابو جہلینڈ کمپنی میدان بادر میں وہ میدان میں آئے تو ان کے بودھ ہوتا تھا حبل انہوں نے اس کو اٹھایا ہوا تھا سب نے مل کے حبل کو یہ ان کا بڑا مشہور بہت ہوتا تھا صحیح جس کو اٹھایا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا وہ اتنا اتنا طاقت اور خدا ہے کہ میدان میں بھی خود نہیں آسکا انہوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا اور ایک ابو سفیان کیونکہ بہت سوم کو جانتا تھا وہ ایک نعرہ لگاتا جاتا تھا سیاست دیکھئے گا اس کی اے مسلمانوں ہمارے ساتھ حبل ہے تمہارے ساتھ کوئی حبل نہیں لہذا ہم آج فتح یاب ہوں گے کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ یہ جو ادھر سے آرہے ہیں درود پڑھی ہوگا کیونکہ بہت سے کسی کو چھوڑ کے بہت ہی 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 کچھ کیا لیے زیادہ نہیں کچھ کچھ نہ کچھ تو ادھر تعالیٰ دیکھیں ادھر جنگ کے عدلات اور سمان دیکھا وہ اوپر سے وہ نعرہ لگا رہے تھے تمہارے لئے تو حبل ہی حبل ہے تمہارے لئے تو کوئی حبل ہی نہیں ہے خدمی رسول مولا علی کو بھلایا اللہ علی آپ جائیے اور ان کی سادش کو ناکام کیجئے امیر ممکنات گئے تو انہوں نے نعرہ اور گلند کیا ہمارے لئے حبل ہے تمہارے لئے تو کوئی حبل نہیں میرے مولے نے فرمایا اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا یہ توحید کو جب بھی برت پڑا میں جان میں لیا اللہ ہمارا مولا ہے اللہ ہمارا مولا ہے وَلَيْسَ لَكُمْ اور تمہارے لئے کوئی مولا نہیں یہ تو بھر میں علی نے بتا دیا تھا جس کا کوئی مولا نہ ہو وہ کافر ہوتے ہیں اللہ ہمارا مولا ہے کوئی کوئی ہونا کہ یہ عجیب ہے یہی حبل تھا وہ قابا پہ یہ تین تیرا جو بات ہے یہ بھی بڑا بہت سات جانتے ہیں کہ قابا کی چھت پہ بھائی بہت جو بنایا ہے جو دھروں میں رکھے ہیں شادی سی بات ہے بھائی آپ نے بھوت بنائے ہیں اپنی عبادت کے لیے تو انہیں گھروں میں جا کر رکھے ہیں یہ قابا کی چھت پہ کیوں رکھے آکے ہیں بہت جو بنائے ہیں اپنی بارد کے لئے بنائے ہیں یہ بہت اپنی بارد کے لئے بنائے ہیں خود ہی بنائے ہیں یعنی کیسا اللہ ہے وہ یعنی کیسا وہ معبود ہوگا جسے عابد خود بنائے کیا معبود ہے کہ عابد نے تراشا اور عابد معبود اتنا مہتار کہ جہاں عابد ہاتھ کر دے یہ بھی توہید کیا تو کیا بہدانیت ہے کیا معبودیت ہے وہ کعبے کی چھت پہ آکے رکھتے تھے بجا یہ تھی کیونکہ کعبہ مرکب رہا تھا وہ وہیں دین کھا رہتے ہیں وہ اس نے رکھتے تھے کہ ہماری شہرت ہو ہماری پبلیگ ہوتی رہے سپیشل تو کوئی ہمارے گھر میں ہمارے اللہ کو پوچھنے آئے گا نہیں اتفاق سے گزرتے ہوئے جب بہت سو بھی لے گا بہت سوائے پہ آئے گا لوگ ان کو پتہ دے ان کیوں کا آکھا کہ ہمارے گھروں میں شیلیشہ تو کوئی آئے گا نکھا دے سمتے بہت سوئے گزرتا وہ اسی بات ہے ہمارے اللہ کیاں کیا بھی تھی دار کر لے گا یہی بات ہے جب میں یہاں سے بنایا ہے وہ بہت ہے نا لوگ زبردستی ہونے کسی مشہور جگا کے قریب رہتے ہیں محطہ رب הדدستی ہونے کسی مشہور جگلails کے ناس چین محطہ روح روح ہ کو جس denominator لیکن یہ انہیں بتا دینا چاہتے ہیں جس دن نبی نے علی کو اجازت دے دی علی میرے بان سر پکڑ کے یہ بہت توڑے کے ابھی اجازت نہیں ہے علی کو جس دن نبی نے کہا دے گا علی کندے میرے حاضر ہیں اللہ کے ہمارے ہاں وجود اور جسم میں وجود ہے برادرین اے الاسمت کے ہاں بھی جسمانیت ہے اللہ کی روئیت مہندن ہے ہمارے ہاں بھی یہی ہے جو بات امانت داری سے کھنی جائے گی جو وہ یہی ہے برادرین اے الاسمت کے ہاں کیونکہ میں وہاں وہاں ہے جسم روئیت مشبہی مشبہی جانتے ہیں مشبہی تشبیح دینے والے یہ اللہ کو تشبیح دیتا ہے کہ خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں اعدامی ہم ہوگے کہ ہم بند کر دیں اور وہ کورسی پہ بیٹھیں گے تو ان کے بعد ان سے کورسی جو میں وہی روایت پڑا ہوں جو ہے تقریبا ایک پر آپ جو متعلیہ کرتے رہے ہیں ان کی نظر سے گزری ہوگی اور وہ کورسی سے سرائے گی اور کہ وہ جہنم میں جلدی جہنم اچھا ہم پہ بھی اندام ہے تو دونوں طرف کی ماندہ کیسے بھی آئیے یعنی ہم اگر تشویر رہتے ہیں تو آپ بھی تو پیچھے نہیں رہتے ہیں آپ بھی تو کہتے ہیں علی کا ہاتھ یہ دلدہ ہے باہ باہ نکتے باہ وہ بات بنتی ہے جو اطرال ہوتا ہے کبھی بجللہ کہہ دیتے ہیں باہ کبھی آئین اللہ کبھی آئین اللہ کبھی لسان اللہ کبھی نفس اللہ باہ 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 ہم ٹکڑوں میں بھی نہیں مانتے جو اسے ٹکڑوں میں مانے یا یا کیا مانے میرے مولا نے دونوں پھلا کرتی ہے نہ ہم ٹکڑوں میں مانتے ہیں آخری مجلس ہے میسیجوں میں نے دینا ہے آپ کو نہ ہم ٹکڑوں میں مانتے ہیں نہ ہم پورا مانتے ہیں ہم علی کو اللہ کا فلی مانتے ہیں فلی اللہ ہے ابو تعالی ابنو ابی تعالی کو کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی ہے نا ہم ٹکڑوں میں آتا تو میرا ہم یدللہ اینللہ واجہللہ یہ سوال ہے آجا وہ بھی اپنی برہ سے دلیل دیتے ہیں جیسے عزازین کو اللہ نے کہا تھا ابلیس کو اللہ نے کہا تھا ابلیس انہیں اس کو صحیح نہیں کیا اس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا دیکھئے نا یہ دو ہاتھوں اللہ کے ہو گئے ہاتھوں باقی پیچھے تھوڑا سا رہتا ہے انہیں ہاتھ بنا لیے اچھا ہی دنہ میں انہوں پہ بھی اشارت ہے کہ نو کشنی بدا ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری آنکھوں کی سامنہ کی آنکھیں بھی ہو نہیں اور یہ جو موشہ بجو کہتے ہیں کہ اس کا جسم ہے یہ ان کی دلینے ہیں میں دونوں فلکل دین صاحب سے اور امانت کا لحاظ رکھتے ہو آپ کو دو رسولانہ رہے لکھ اور انÇر کے بعد میں اپنی بات کروں گا ابھی میں ترخین کی باتیں آپ میں سنا رہا بلکہ فالت کی بھی سنا دی روزے یہ تپڑوں میں مانتے ہیں اسے کہ seminary جس کی آنکھیں ہوتی ہیں تو وہ چہرے کے بنائے دہنی ہوتی آنکھیں ہیں ہاتھ ہیں تو ہاتھ و بذل پہ ہوتے ہیں ہاتھ کا تعلق بذل سے ہے آنکھوں کا تعلق چہرے سے ہے اس کا مطلب ہے چہرہ بھی ہے تو جو ایسا ہے وہ نظر بھی آ سکتا ہے لیکن اللہ نے اس بات کی نصیب کر دی دوسری جزاں پر لا تدر ایک حضرت سار اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن لوگ اٹھ کے ہونے اب اسی بات پر زندگی نہیں جب اس نے کہہ دیا کہ میرے ہاتھ ہیں تلک تو بے جدہ ہے یہ دوسری جزاں پر کہا آسن الفون کبھی آئیوں نے نا نوکشتی مناو ہماری اچھا اب ادھر آگئے یہ بات پوری ذہنشی کریں گے تو میں بھی بات عز کروں گا یہ وہ خطنانک معاملہ ہے کہ کبھی بھی زندگیورت اتنی جزی نہیں کی بات کرنے کی اور میں تو خود آپ کو خود اپنے پسنے کے لیے آپ کو کلیے دے رہا ہوں مولگین میں بسائیں میں تو خود کلیے تمہیں دے رہا ہوں کب از کم اتنی قدر تو کی جائے کہ یہ کب از کم دلوں میں اور سینے میں محفوظ رہیں ادھر ایڈی کودر ہے ہاتھ آنکھیں آنکھیں تو چہرہ ہاتھ تو جیسی ادھر ہے وَدْجَدُ اللَّهُ وَجُّ اللَّهُ آئینُ اللَّهُ عوضُ اللَّهُ نِسَانُ اللَّهُ نَقْسُ اللَّهُ جَمْبُ اللَّهُ جَمْبُ اللَّهُ نَقْسُ اللَّهُ بھی آئینُ اللَّهُ بھی اللہ کی آنکھیں اللہ کا کام یہ ایک بات تو میں حضورہ سکر دوں نبی نے کبھی نہیں کہا کہ اے لوکا یہ انتہائی غلط لوایت میں بھی سنچے دوں شاید آپ بھی سنچے دوں جو پڑھی جاتی ہے پتہ نہیں کہاں سے پڑھی جاتی ہے یا شاید پڑھ کے نہیں پڑھی جاتی ہے وَاہُ اے لوکا اے نُلَّهُ یدوں کا ید اللہ جمبوں کا جمب اللہ نفسوں کا نفس اللہ یوں نہیں ہے دیکھئے علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں نہیں یہ شرک ہے وَاہُ 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 باہُ نعرہ بھی معافی ہے سمجھے علی کی آنکھیں سُمَّا مَعَذَ اللَّهُ اگر علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں تو پھر جاو علی کی آنکھیں بند ہوئیں وَاہُ 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 اگر علی کی آنکھیں بند ہوگی تو پھر تو میران میں کائنات رکھ لیا ہے یوں نہیں علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں نہیں علی خود پورے کا پورا اینلالہ مطلب میں کہا گشکل ہے سنجھانے کی کوشش کروں گا تقلبین کی ہچکیاں بن جاتی ہیں یہ درس میں سنجھانے کی کوشش کروں گا جی علی پورے کا پورا این اللہ ہے کیا مطلب علی کے پاس علم خدا کے لئے علی کے پاس علم رویتِ الہیہ ہے اسی علم کی بنا پہ وہ سب دیکھتا ہے کیا مطلب اللہ نے اپنا علم دیا تھا دیا تھا علم دیا تھا اسی میں دیکھنے کا علم بھی تھا علی اس علم کی بنا پہ علم بھی تھا علم آحوال شرف علی مولا نہیں خدمی رسول بھی این اللہ کہا نہیں گیا لیکن مام آین تک خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لسان اللہ ہے آیا مام آین تک اس بات کی دلیل ہے کہ لسان اللہ ہے سرکار نماز پڑھا رہے تھے تو ایک غلام سے نماز کے عداد کے خلاف کوئی حرکت ہوئی نماز خطا ہوئی سرکار نے چیرا پھیرا رضے کے دیفلہ اللہ علیہ السلام اسے کہا سرکار آپ کا چین پہنے رائے لکیت رائے دورائی کماؤ رائے لکیت آمی کیا تجھے نہیں پتا میں جب سے آگے دیکھا ہوں مطلب کیا ہے یہ وہ باتیں ہیں میں آج تک زبانے نے سوچا ہی نہیں وہی پیچھے کسے دیکھ سکتے ہیں آکھیں تو آگے ہیں اور بھائی یہ آگ کھو سے نہیں دیکھتے اللہ علیہ سے دیکھتے ہیں کچھ سمجھے نہیں ہے کچھ سمجھے نہیں ہے کچھ سمجھے نہیں ہے یا آگے یہ ابھی آگا جی سے ان سے کسی نے سوال کے اسی پہ بات ہو رہی تھی یہی تو وہ اسی لیے میں نے یہ بات اور اگر میں نے کہنی نہیں تھی وہ آج بات ہوئی تو اسی کے لیے میں کہنے کیا گا Win صلی یدلہ علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ نہیں آگے جی+, علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں کچھ کہہ رہا ہوں صلی علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں علی کا ہاتھ میں پھر کہہ رہو اللہ کا ہاتھ نہیں علی علمِ قدرتِ الٰہیہ کا مظہر ہے تو جو قدرت اللہ کے پاس تھی وہی علی کے پاس تھی اس کی دی ہوئی قدرت تھی اور کیونکہ کان ہاتھ ہوتے کرتے تھے اس لیے جید اللہ کہا جاتا ہے یعنی کیسے اللہ کے علم میں خطا ممکن نہیں علی کے ہاتھوں میں خطا ممکن نہیں امید میں یہی کر رہا ہوں کہ سمجھ میں آئے گی صحیح کیونکہ یہ علمِ الٰہی رکھتے تھے اللہ نے جو اپنے نبی کو دیا تھا نبی نے وہی علی کو دے دیا جو تھا اسی صورت میں علی مولا کو ملتگا کیا تو یہ کیونکہ علمِ قدرتِ الٰہیٰ کے ملتگ تھے لسان اللہ علی کی زبان کیونکہ اگر زبان ہو جائے تو جب یہ زبان بند ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ چکے علی پورے ناپورا لسان اللہ ہے شاید کسی کو میری باتیں بارہ نہ کھائے میں نے تو کہنی ہے جو آپ میں نے اپنے مولا کو دینا ہے کسی کو نہیں دینا آپ جانتے ہیں کہ جو میں نے کہنا ہوتا ہے وہ میں کبھی نہیں رکھتا اب تک عظم آپ تک کہیں جو میرے موسر کے سمجھیں آپ کو یہ پتا چل چکا ہوگا مہین مہین علی زبان اگر ہو جائے تو پھر مجسم ہو گیا سکتا علی مسیحت الہیہ کا مراہر تھا یعنی جو اللہ بولنے جاتا تھا وہی اس کی زبان بولتی تھی یہ مسیحت الہیہ کا ترکمان تھا جو وہ بولنے جاتا تھا وہی یہ بولتے تھے اس لئے اگر علی کبھی کہے کہ ان اللہ زی جب میں خدا کری اور کورے میں نے بولا کہا ان اللہ زی ورا ان کون فرماتے ہیں وہ کون کے پیچے میں یعنی چھوڑا ہوا یہ سبیت شرک نہ کرنا یہ شرک نہیں ہے یہ مشیعت الہیہ کا اظہار ہے خودترے ہیں خودترے ہیں خودترے ہیں خودترے ہیں خودترے ہیں کیسے اور موضوع پہ لکھوکی تو میں دھاند رہوں گا دھاند یہ پانچ دو میں تو میں نے ریس کے مام پرنی زی میں نے تو صرف خودتر چاہیے صحیح اتنی مدازشنیت سمجھ لیا گیا اس کے لئے جب سپنے لیغو سے کہتا ہوں کہ آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاکھوں سے بخواہ کیا علی جا سمانے کو اُلجھے بھی شریع ہوئی کہ قرآن انہوں نے کبھی قصائی سے پوچھا کبھی بدا آج چلتے ہوئے کسی سے پوچھ لیا اور جو بارے سے قرآن تھا وہ لوگوں کو بلا بلا کے کہتا رہا کہ مجھ سے پوچھو میں بارے سے قرآن ہوں میں بارے سے محمد مصطفیٰ ہوں بس بیان میرا تمام ہو جانا وقت ہو گیا ہے میں اسی پہ سمیتنے لگا ہوں اپنے بیان کو صحیح اس کا کوئی شریک نہیں اس کے ہاں جسم و جسمانیت نہیں جس کے ہاں جسم ہو وہ محدود ہوتا ہے جو محدود ہو اس کی ابتدا ہوتی ہے جس کی ابتدا ہو اس کی ابتہا ہوتی ہے محدود نہیں مجسم نہیں اس کا شریک ہوئی نہیں لیکن جسے وہ اپنی صفات کا مظہر بنائے ان کو بھگارنا یہ شرک نہیں یہ این توحید ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں بھی ہم اس کو ڈریکٹ بنائیں کیونکہ وہ اجازت دیتا تو توحید بھی ہمیں بلا واسطہ دیتا رسول سے کول نہ کہہواتا ہے یہ رسول سے کول کہہوان اس بار کی دلیل ہے کہ میرا پیلام جب بھی لینا ہو اس سے لینا اپنا پیلام جب بھی مجھے لینا ہو اسی کے ذریعے دلیل ہے یہ جس نے کول کہا ہے اسے درمیان سے گھر نکال لیں گے ہم کیا ہیں آدم کا رابطہ میں ہم کیا ہیں عیسیٰ کا رابطہ میں قوم کے کہنے میں گئے تھے نا موسیٰ تجد بھی دیکھیں یہی تھا نا اور شفا کے لیے دعاوں میں بھی پانچتان کے نام سے کرنی پڑی میرے شب بس تمام ہوا بیان میرا آج یہ دعصت ہوانے کے لیے میرے مولا نے مکارا بہتا فوس تو بے رب بن کعبہ رب کعبہ کی قسم وہی تو ہے جو کعبہ کا بھی رب ہے اور مولود کعبہ کا بھی رب ہے سمان کیونکہ علی کی ابتداء کعبہ سے تھی جو ابتداء کعبہ سے تھی انتہا پہ بھی وہی لگتا ہے فوس تو رب کعبہ کی قسم بڑے قرآنیں اس پر سوال بھی دیئے ہیں جواب بھی دیئے ہیں بڑی لبی لبی باقا بہا سنیئے اس پر دخلے زمان ہے علم و علادات والوں میں علم و علادات کی و سے جس کے سوالات و جوابات کیے صرفیر جانہوں والوں نے اثرار کی روزے باتیں دیں فساد و بلانت والوں میں اسی کی باتیں دیں تو وینات والوں نے تو وینات کی و سے کی الہیات والوں میں اللہเก mee consp میں سالیس اٹھا م SDK آخر ظلورت کیوں餸ئی بیر مولا کو یہ کہنے کی کہ فوس تو بے رب المقعبہ رب گابا کی قسم فوستو میں فائد ہو چکا تھا فوستو مادی کا سیگھا ہے متقلم مادی متقلم کا سیگھا ہے میں تو فائد ہو چکا تھا رب گابا کی قسم علی تو پہلے سے فائد تھا اس منصب شہادت پہ یہ بہانہ بنے یہ علت بنے اور دوسرا زبانے میں ایک معاملہ چل رہے تھے اور یہ دشمنانے علی نے اپنی کرافک جو ہے دکان کھلوائی تھی امیر ممکنات خود کے نام تحمد ہے اس قسم کی الہیت کی ربوبیت کی اور اس سے ملتی جو دیور بھی کئی قسم کی تحمد ہے کیونکہ تخبار و رسائل کا یہ زبانہ کو کھا نہیں جو زبانہ کھا اسی کے مطابق لوگوں تک بہت بات پہ جا کے حقائق پہنچ دیتے تو وہ شام میں اس کی سمکیہ فائم پہلائی ہوئی تھی یہ میں سے پہنچا ہے شام میں کہ علی سجدے میں مارے گئے اور انہوں نے کہا حافظ کھو بے رب القابہ لوگ متوجہ ہوئے علی موہد تھے علی نمازی تھے محراب میں جو قدل ہوئے کیا علی نمازی تھے دشمنوں کی ساتھ سے اور اس سے لیے کبھی کبھی یہ جو ہم قرم نماز پڑھتے ہیں فرمان ہے کہ مومین کو چاہیے کبھی کبھی نماز مسجد میں ضرور ہے بس یہ بہت دور ہے یعنی آپ روز روزانہ نہیں جا سکتے تو کبھی کبھی کوشش کر کے جائیں یہ تمام نماز پڑھیں تک کہ زمانے کو پتا چلے علی مارے بے نمازی نہیں ہوگا یعنی زمانے کو صرف دکھانے کے لیے تو نمود و نماز کے لیے صرف زمانے کو یہ تعلیم ہو کہ علی کے ماننے والے بے نمازی نہیں ہوگا بس عزیز ہوگا ویان میں اللہ تمام ہوا مولا آپ کو اپنی امان میں رکھے یتیم ہو گئی ہیں علی کی بیٹیوں بزرگ خوطب آپ فرمائے کا تشہ ہے مسلمانوں نے جب بھی لوٹا علی کی بیٹیوں کو ہیڑ پہ لوٹا اور دو ہیڑیں لوٹی گئیں دو موکوفے میں لوٹی گئیں ایک ہیڑ پہ علی کی بیٹی دیوا ہوئی اور دوسری عید پہ علی کی ساری بھیمیاں یتیم ہو گئیں عجر قومن اللہ اولاد کو جلائے خیر دے تکمیل عبارت ہو گئی صرف جب تک آنسون آئے آپ جانتے ہیں تکمیل عبارت پر کیونکہ کچھ مہمان آتے ہیں اور وہ جو مہمان بی بیاں ہیں نا وہ تو خود بی بی علمی لیڑن مولی ماں ہیں وہمارا علم کیا ہے ذرہ کے آدم بھی نہیں ہے وہ تو کچھ سالے میں آتی ہیں کہ دیکھیں آج اس عالم میں کون کون ہم یاد کر رہا ہے کس رنگ میں یاد کر رہا ہے عظیتہ شرابی کارل منرات آپ کو بتایا تھا کہ جب بیٹیوں کو بلا چکے اللہ جانے شاید جان دے تھے امیر ممکنات کہ آخری وقت پہ باپ کے سرحانے بیٹیاں ہوئی جاہی ہیں اللہ جانے وہی جانے کس غرض سے گلایا آخری ایام بھیلا رمضان کا شہادت ضربت سے پہلے کا جمعہ ساسا بن سوخان ختمہ جمعہ کے دوران کھڑا ہوا کہتے ہیں امیر مومنی میرا دل بیٹھ دیاتا ہے جب سے آپ کو لیکھتا ہوں سلطان میں نے پہلے اس سے پہلے آپ کی یہ کیفیت نہیں دیکھی آپ کی ریش اکدس کا خضاب اتر گیا ہے اگر تجھے اتنے تھا فرمائیں تو میں خضاب لیا فرمائیں سا سا صرف چند راتیں صبر کرو اگر قریب یہ داڑھی ایسے خضاب ہوگی کہ وہ خضاب قیامت کے دن بھی نہیں اترے گا میری داڑھی کو میرے خون سے خضاب دیا جائے گا عزیزوں یہ ان بیٹیوں سے پوچھو جو عید سے دو دن پہلے یدیم ہو جائے حضرت ہوتی ہے بیٹیوں کی شہادت کے بعد سرکار حسن نے دنائے ایک وہ عید کا دوسرا دن تھا آئے کہاں بہن زینب مجھ سے کچھ عید نہیں مانگیں گیا بابا نہیں رہے بابا کی دستار کا وارش ہو کچھ عید مانگو بیٹی فرما کے حسن پہلے وعدہ کرو کہ دو بانگوں بھی وہ دو گے فرما کے پہل زینب بابا کی عصد سے وعدہ جو حوالا کے وعدہ کر رہا ہوں جو بانگے گی تے اون دوں گا فرما کے پھر غازی کو بھلاو غازی کو بابا کا لباس پہتاؤ غازی کو کوہو مجھے شہد میں ایسے جل کے دکھائے جیسے کبھی کبھی میرے بابا لی جن پہتے مجھے غباز کو دیکھتے اپنا بابا یاد آ جاتا سبحان اللہ علی کی بیپی راضی ہو آپ پہ زخمی پہلوالی بیپی راضی ہو آپ پہ سبحان اللہ جب جاتے ہیں نا میرے بابا کے روزہ آخر میں جو جا چکے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے ورنہ کبھی مفاقل براہ میں زیارت پانی جئے گا زیارت کے جملے یہی ہیں اسلام ہو رہے گا یا اول المظلوم اے پہلے مظلوم تجھ پہ سلام کیا میں سمجھا نہیں سکا بات کو اے اول مظلوم آپ پہ سلام علی پہلا مظلوم ہے تو تھوڑی مظلومیت ہے علی کی موجودگی میں لوگ نبی پہ تحمدیں لگاتے رہے کہ ہی دیان ہو گیا ہے علی نے سبر کیا کیا علی کی یہ مظلومیت نہیں علی کی موجودگی میں بطول کا کر جایا گیا وہوں نے ملو کیا یہ علی کی مظلومیت نہیں علی بھی موجود تھے بطول کی پسلیت ہوئی گئے کیا یہ علی کی مظلومیت نہیں علی بھی موجود تھے موزن کو قتل کیا گیا کیا یہ علی کی مظلومی نہیں بطول کی قبر بنا کے علیمیں مٹھا دی پہلا بظلوم پر عمیر المومدین اللہ جانے کیا دنگی ہوگی خیبر شکن کے قلیتے پر جب بطول کی قبر کا نشان مٹھایا ہوگا کتنا بڑا بظلوم ہے بڑا بظلوم تھا سجاد لیکن دشمر کے شہر میں بھی سکینہ کی قبر کا نشان نہیں مٹھایا میں نے بات کہہ دیئے بات نہیں ہوگی اللہ جانے کتنا بظلوم تھا نہیں کہ اپنے شہر میں نبی کی بیٹنگ کی قبر کے نشان مٹھا دیئے یہ بات کہنے کو بڑی آسان ہے حقیقت میں بہت وضلی ہے میرا بارہ آقا آج بھی روگا ہے کسی نے عمر کر کے خواب ملکان کوئی پوچھا آپ کی دانی کی اصلی قبر کہا ہے فرماتے میری دانی آن بھی مظلومہ ہے یہ ظہور سے پہلے ہم کسی کو نہیں بتائیں گے لیکن جب تک ظہور نہیں کرتے تب تک کم قوم چھلے جایا کرو اتنی مظلومہ ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضیدہ نے گرامی یہ قدر آخری جو آیام تھے ساسا بن خوحان ابراہیم بن مالکِ اشتر ایسے جا عباس سپاہی کلوانے لے کے آپ کے گھر کے باہر بہرہ دے رہے ہیں ناموں کی آوازیں آئیں بولا باہران تری تھا کہ عباس تروان نہیں کالتے تری بولا میں ہاتھ پکرا اور کہا عباس ہم خود بات کریں گے فرمایا جو بھی ہو چیہر سے نکاب ہٹاؤ نکاب ہٹایا تو دیکھتا سب سے آگے ابراہیم ہے مالکِ اشتر کا بیٹا کہا اس وقت ابراہیم کے بیٹے ابراہیم مالک اشتر کے بیٹے تیرے باپ کی سجادت کو سلام اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو کہتا کہ ملک آپ کے خود پہ آپ کے خود پہ سنگ سنگ کے ہمیں ڈر لگ رہا ہے کوفے کی شدائیں آپ کے لئے اچھی نہیں ہیں ہم تو آپ کی حفاظت کے لئے بہرہ دے رہے ہیں علی فرماتے ہیں میں امام ہوگے حکم دیتا ہوں واپس چلے جاؤں جب کہاں نا میں امام احمد کا حکم دیتا ہوں سر جھکا کے سارے جو آباس چلے گئے اب باس وہ بولایا میں نے دو مندر ایسے مقاتل کی کتابوں میں پڑھے ہیں اور میری نوجوان جو بیٹے ہوئے ہیں نوجوان اس سے نسیح ہے میری نسیح سمجھو یا نسیح سمجھو جوان بیٹا کوشش کرے کہ باپ کے ساتھ کچھ واقتہ تنہائی میں بھی لائے کیونکہ باپ کی بڑی خائش ہوتی ہے جب بیٹے جوان ہو جائے نا تو ان کی بڑی خائش ہوتی ہے کہ جوان بیٹے سے کچھ باتیں کروں بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہنے والی میں نے دو مندر پڑھے ہیں اور پڑھے عبیبوں گری ایک شبِ آشور اور ایک امیر سی شب شبِ آشور کے بارے میں نے پڑھے گے تحدیت کی نماز پڑھ کے حسین مولا اہلی اکبر کی جانے پڑھے وہ جہاں پہلا دے رہے تھے فرماتے اکبر اکبر میں جانا ہوں مجھ سے میں تُم میرے ساتھ تلہائی میں گزاروں اکبر کھوڑے سے اُترنے لگے وہ ہے کہتا ہے نہیں اکبر تُو گھوڑے پہ بیٹھ حسین تیرا ساتھ پیدر جمتا ہے بابا یہ کسنا کی ہو جائے گی فرماتے نہیں اکبر تُو دیکھا بنا جب پوڑے باپ کے سامنے جوان بیدر گھوڑے پہ بیٹھا ہے باپ کے سینے میں کتنی سکاہ میں کتنے نام کتنے فکر اٹھتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تُو سار ہوتا ہوا سبحانہ یقین ہے تُو سے کے بارسوں کی آمد ہے میں روحانیت بان چکی ہے میں زیادہ اپنے زحمت ہی دوں گا تُو تیس کی ساتھ اپنے زلازوں کی آمد ہے سہن میں علی کافی دے دہر دے دہر دے ملکہ سان بیپی اس کی راویہ ہے بیپی فرما کہ اللہ جا رہے میرے بابا نے میرے بھائی آبا سے بار تو کوئی نہیں کی ہم سب چھوک رہ کے دیکھتی رہی عباس کے شانوں پہ کیوں گنگوں پہ ہاتھ ہے اور علی بورا تہر رہے ہیں کبھی 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 علی اپنا چہرہ پھیر کے عباس کے رفصانوں کا بھوزانے دے اور کوئی بات عباس کے کانوں میں کہتے ہیں اور عباس کی آنکھوں سے آسو تھر پڑتے اس بات میں سارے ہی راعتیں اللہ جہاں نے کتنی قیامت سے بھی بری راعت ہے انیس کی راعت مصلحہ عبادت میں میں لگا میں ایک روایت سنائیتی علیدوں کو مہتمیوں کو میں اس کا ایک اور حصہ سنانے لگا ہوں مصلحہ عبادت میں بیٹھے ہیں میرے مونکہ راعت کبھی بی بی زینہ ملنے آتی کبھی والی ایک کروالا کبھی امام حسن کبھی بی بیوں میں گل سون کبھی بی بی لگیا اور عبی کہتے بابا آج کی رات ہمیں چہن نہیں آرہا بابا اللہ جہاں نے سکون نہیں آرہا بی بی کہتے بابا کبھی میں نانا کو دیکھتی ہوں کہ نانا کے سر سے دستان اُتری ہوئی ہے کوئی بی بی کہتے بابا میں نے امام کو دیکھا ہے کہ امام کے پہلوں پہ ہاتھ ہے اور رو کے کہہ رہی ہے زینب دیری یتینی کے دنے قریب آگئے ہیں اللہ جہاں نے کیا ماحول تھا یہ قبیلہ راتوں کو سونے والا قبیلہ نہیں ہو میرے عظیروں آدمیوں لوگے والوں یہ سونے والا قبیلہ نہیں کہ جو روایت پڑھی جاتی ہے کہ حسنائن کو اٹھایا نہیں ایسی بات نہیں ہے علی اپنے مسلح پہ تھے حسنائن اپنے مسلح پہ تھے یہ عبادوں والا قبیلہ ہے علی مسجد میں آئے لئی قاتل فلیتا ہوا تھا میرے مولا نے کہا ادھ شیطان کسی فتح ہے یہ یہ ہوتا میرے مولا نے گلدخت آیابان پہ آئے علی کی آخری آدھا عمر علیہ کبر کی آخری آدھا زینب کے لئے دونوں آدھانوں میں کوئی فرق نہیں تھا ان آدھانوں کی آواز میں بی بی کے دل کو نڑبا دیا تھا جب سے جلی عمیر مولین میں کہا اللہ ہو اکبر بی بی زینب مسلح سے اٹھی میرے قدم اٹھا دی ہوئی عباس کے خیمے میں آئی بی بی کے دی آباس دلوار اٹھا عباس دلوار اٹھا کیوں آکے نہ دی بی بی کے دی ہے بابا کی آواز مجھے کچھ بتا رہی ہے لندہ ہے وہ گھری آگئی ہے جس کی امہ نے وفیت کی تھی آسان بھی میرے مولا نے بس میں اتنا ہی میں وہ نمبر تو نہیں بتا سکتا بس یوں سمجھے لو سجد میں ہے اللہ کا ولی سہر میں ڈوپا ہوا سجر فضا میں بلند ہوا کنفے میں زلزلہ آیا حسن اہم کو کسی نے نہیں گنایا روایت کے لازے یہی ہے ایک دیرے زہن تھی جلی زلزلہ تھا جبرائیل نے تاج تہرہ جبرائیل نے سنا دیا راکت کو دلا امیر الممرین حسن اہم کے امام سار سے یہ پڑے میرا پاڑتے نا پڑا آسان ہے تیرا سننے نا آسان ہے توڑتے ہوئے مسجد میں آئے حسن مولا نے بابا کا سارا پنش شانوں پہ رکھا مولا نے فرمایا پہلے نماز پڑھاؤ حسن میں ایک امامت کرائی نماز مکمل ہوئی میں نے روایت پڑھی ہے میں یہ باتمیوں کے ہاتھ دل پڑھنا ہوں میں ہاتھ جو رہا ہوں جس سے پتا ہے نا کہ جناسہ کس کا ہے امیر الممرین کا میں نے روایت میں پڑھا ہے اس سرکار کا امامہ دو حصوں میں اس سے آگے مجھے اجازت لیے کچھ کہنے کی بس امامہ دو حصوں میں بھٹا عزیزہ نے کرامی قدر جانتے ہیں علی کو کیسے گھر پہ لایا گیا میں پھر ہاتھ جو رہا ہوں حسن نے علی مولا کی عباد عمیم پہ بچھائی پہلے ہاتھ جوڑے ہیں میدو کہ مجھے معاف کرنا علی مولا کو عباد میں لکھایا گیا اس عباس کے ذریعے اٹھا کے علی کو گھر لائیا گیا بی بی شینب کی نظر پڑی میں آپ کے ضمیر پہ کریں حسن میرا عمیر بابا اور یہ آدم بستر پہ لایا گیا دو جمرے میں نے پڑھنے ہیں جنابہ لے آئیے گیا شرف دو جمرے میں دو جمرے وسیعت کے پڑھنا جاتا ہوں اکنے تک میرے مولا کے قاتل کھولایا گیا جب تبیر کو بلایا گیا تو اس نے کہا سب بڑا کہہ رہا ہے پچھنا مشکل ہے لیکن سب سے پہلے کوشش کرو میں نے کچھ دینا ہے دوائی تو دودھ جائیے پوک سے میں سندلہ سایا لاتا داد دودھ کے حالی ہوئی پیاری ہے لوگ اپنے اپنے دھروں سے لے کے نکلے میں کہا تو بھائی آلی دے اپنے مقدر شکینہ کے اپنے مقدر آج تمہیں دودھ کی پیاری چاہیے پورا کنفہ لے کے آگیا کارل سکینہ کے ساتھ سید دادوں کے ستر بچے آدمِ خالی جاہاں بس ایک دولہ اور سنگا شہارہ دینا بولا حسن نے یہ بابا کو دودھ پلاو علی نے سار اٹھایا کاندل پہ نظر پڑی فرمایا پہلے دودھ اسے لوں میرا کاندل گھبر آیا ہوا ہے حسن بولا اگر پڑھنے ہی والے تھے لیکن فرمایا حسن تو نے دودھ نہیں پلانا اب اس کے شینے پہ پتھر ہے نا جو کہتا ہے میں کبھی نہیں ہویا میں اسے دعوت دینے لگا ہوں امیر کی گربت پہ کہتا ہے انہائنالبا اور میرا باش کی عباس کہا ہے عباس قریب ہے فرمایا میرے کاندل کو تو اپنے ہاتھوں سے سبھان اللہ انجرہ تو ملاللہ عبیدہ مرامی قدر فصیت علی کر رہے ہیں حسین تیرے حصے میں میرا سجدہ بابا اے سا دوں گا سر میں رکھوں گا اٹھائے گا قادر زینب تیرے حصے میں میرے خود میں بی بی کہتا ہے تیرے دشمنوں میں ایسے دوں گی کہ لوگ زینب کو پہ جانے کے لئے لوگ کہیں گے علی واپس آنے آئے سبحان اللہ اسی حسین میں میرے مولے نے کہا آئین آئین آلی ابن الحسین میرا سجاد کہا ہے دو سان کی عمر ہے سجاد کو لایا گیا کب بنا یمین حیبہ یساری علی نے جائے بائیں بوسا دیا سجاد کو انہیں سیرے پہ لٹھایا پھر اللہ جانے مسیحیت میں جایا سجاد کی بوسٹ سے کپڑا ہا جایا کپڑا میں لہرے ہی علی نے سجاد کی بوسٹ پہ بوسٹ دینا شروع کی ہے سبحان اللہ عزیزان اکرامی 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 کسی عالم میں ساتھ میں کہا بیلونات آج کے بعد حسن عباب ہے سب اس کے عبابے اطالق علی کے پاؤں پہ کشی کے آن سوڑے جت رہی ہیں کشی کون سے رونے والا مولا تلیز مولپلین مولپلین آپ کیوں ہو رہی ہے بی بی فرمان کے مولا آپ نے ساری اولان کے ہاتھ پکڑا ہے حسن کے ہاتھ میں دیا ہے میرے عباس کو کشی کے ہاتھ میں نہیں دیا سب اسے کشی کے ہاتھ میں نہیں دے رہا بلاو ذرا عباس کو عباس حسین دوسرا قریبا حسین کا ہاتھ پکڑا عباس کے ہاتھوں پر اٹھا عباس میرا حسین دیرے ہواں رہے میرے عزق جنا پڑھوں حریف فرماتے ہیں زینب جی بابا میں جاتا ہوں آخری لبوں میں تو مجھے قرآن سنا بی بی نے قرآن کھولا پہلی آیت یہی نکلی وَإِذَا سَآمَدْهُمْ مُسِیبًا قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ علی کا جنادہ اُٹھا سینب جنادہ پلی بھی رو کے کہا آئے میرا عمیر بابا آئے میرا قاتل بے ہو موسیقی موسیقی موسیقی